اسلام علیکم ناظرین آج کی بڑی خبر اور بڑی خبر یہ ہے کہ سینٹ کے اجلاس میں انتخابات دو ہزار سترہ بل منظور کر لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیمی بل کی منظوری کے بعد عدالتی نا اہل شخص بھی اب پارٹی صدر بن سکے گا اس طرح قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور پارٹی صدر اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ راہ آگے کہاں تک ہموار ہوگی اور اس کے بیٹھ میں مشکلات کیا ہوں گی اس کی جو قراردات تھی اس کے حق میں 38 جبکہ اس کے مخالف 37 ووٹ پڑے اس کا مطلب ہے بڑی کلوز یہ ٹائی رہی اس وقت ہمارے سینئر تجزیہ کار اور انکر پرسن رانا مبشر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذرا پچھلے دنوں میں لاہور ہو کے آیا یہ نا ای ون ٹوئنٹی کو کور کر کے اور نا ای ون ٹوئنٹی میں جو لوگوں کا وہاں پہ حال تھا کہ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جیتے اور نواز شریف صاحب دوبارہ جو ہے وہ آ جائیں وہ وزیر اعظم کسی اور کو نہیں مانتے پرٹیکلر دنوں میں این ای ون ٹوئنٹی کی بات کروں ایک تو ہمیں دولہ بھی ملا اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس نے حق مہر میں این ای ون ٹوئنٹی کا الیکشن رکھا ہوا ہے میں نے سازش کی تھی کس نے آپ نے میں نے کیا سازش کرنا تھی آپ نے اس دولہ کو کنونس کیا تھا اور آپ نے کنونس کر کے اس کو بولا تھا کہ مہر میں یہ لکھو ہواں ٹوئنٹی اس کو تو میں نے بچایا یہ فواد چودری صاحب میرے ساتھ موجود ہے فواد چودری صاحب نے بچا لیا اس کو یہ تو آپ نے پوری سازش کی تھی فواد چودری صاحب ہے آپ کیا ساتھ فواد چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے thank you very much for joining us فواد صاحب جی سلام علیکم والیکم سلام جی یہ ہمارے جو دوست ہیں نا جو بیٹھے میں ساتھ ہمارے فوات صاحب انہوں نے ایک سازش کی تھی اور وہ سازش پتہ کیا تھی یہ وہاں پہ گئے ان اے ون ٹوئنٹی کے لیے وہاں کو اس کو کور کرنے کے لیے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک کام کیا وہاں پہ ایک دولہ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا سکرین پہ ووٹ ڈالنے آیا تھا کہ جی میں بعد جا کے کرانگا شادی فیلہ دولہ بنھ کے ووٹ پا لما یاد ہے آپ کو یاد ہے نا فوات صاحب بلکل بلکل اچھا وہ ان صاحب نے سازش یہ کی کہ انہوں نے دولے کو کہا کہ تم ون ٹوئنٹی مہر میں لکھو بھائی تو وہ بول پڑا سکرین پہ کہ ون ٹوئنٹی مہر پہ لکھ دوں گا جی میں یہ ہوا ہے سازش میں نے تو اس کو سمجھایا میں نے کہا خدا نہ کہاستہ الیکشن اگر ہار گئیں بی بی تو کیا بھرات واپس جائے گی اس کو میں نے کہا بلکل بہت زبردست میں یہ ہے مجھے مرے جی مہر پہ رکھیں بلکل بلکل بہت زبردست شادی کھڑا ہو کے میاں میں کہا آئی ویشت کہ میں وہاں پہ سٹیج میں ہوتا چوڑی صاحب کے ساتھ کے ساتھ کی SUBSCRIBE خند یہاں سے تو نکالیں اندر کیا خبر ہے اس وقت جو عائیٰ عن Где جورک میں بھائی صاحب کو لکھو پہا delegates میں اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ تقریر وہ فواد چودری میں نے بہت عرصے بعد دیکھا جو راسترم کے پیچھے کھڑا تھا جیلم میں عمران خان صاحب نے بھی آنا تھا اور جو انہوں نے اپنے بندوں کے سامنے جو تقریر کی وہ بالکل رولٹے کھڑے کر دیئے انہوں نے بالکل پکے اور بنجے میں سیاستدان ما شاء اللہ بنتے جارے فواد چودری صاحب بنتے نہیں جارے شروع سے سیاستدان ہے لیکن اب اب جو ایکسپورٹیز اور ماشاء اللہ ان کی وہ ہوتا ہے نا درہا کندن بن جانا اور اس کے بعد یہ سارا ایک پروسس ہے پورا کندن ہے جی رگڑے بہت کھائیں انہوں نے فواد صاحب آپ نے رگڑے بڑے کھائیں سیاست میں سیاست کی بات کر رہا ہوں اچھا چوئے صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں فواد صاحب یہ جو بل آج پاس ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس بل پہ بڑا شور تھا بڑا جناب پہلے تو کروائی کرنے کی کوشش کی گئی آہ 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 سے مسلم لیگ نون کی طرف سے کیونکہ ایکچول جو بل تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا جناب کے کوئی ایسا شخص ایم اینے جو بن نہیں سکتا وہ پارٹی کو بھی ہیڈ نہیں کر سکتا لیکن اس میں پھر تھوڑا سا یوں چلتا رہا سلسلہ اور پھر اس کے بعد خیر آج یہ بل منظور ہی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جو پرابلمز ہیں جو صدارت پہ فسی ہوئی تھی آہ 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 شریف صاحب تو صدر بن نہیں سکتے تھے نواز شریف صاحب کے کیونکہ ایکارڈنگ ٹو دا رولز ان ریگولیشن بن نہیں پا رہے تھے سو وہ بن نہیں پا رہے تھے صدر تو وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب صدر بنا دیا جائے کلسوم بی بی کو یا کسی طریقے سے الیکشن لڑوا کے یا کوئی اور طریقہ موڈر سپرینڈی یوز کر کے مریم بی بی کو بنا دیا جائے تو اس پہ اختلافات بہت زیادہ ہو گئے تھے اور لگ ایسے رہ تھا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی اور پارٹی ٹوٹ کر یا تو کیو لیگ کی طرف چلی جائیں گے کچھ لوگ اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں گے اب آپ کے خیال میں کیا پارٹی نہیں ٹوٹے گی اور اور میاں صاحب خود میاں نواز شریف صاحب خود صدارت کر لیں گے سمحال لیں گے مسلم لیگ نون کی تو پارٹی ٹوٹنے سے مسلم لیگ نون بچ گی ٹوٹنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلٹیکل پارٹیز آرڈر کی امنمنٹ ہے اس کو میں ابھی بات کر رہا تھا ہمارا جو پارلیمنٹری گروپ ہے ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں نوٹیفائی نہیں کیا جا تو بنیادی طور کی اوپر ایک سمجھیں کہ اراکی نے پارلیمان کو دھوکا دیا گیا اور پوری جو پارلیمنٹ ہے جو سینٹ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر موجود لوگ نہیں تھے اور پوری سٹینٹ موجود نہیں تھی لہذا جب اس طرح کی امپورٹنٹ امنمنٹ سامنے آئے تو یہ تو کام ہے لاؤ منسل کا کہ وہ نوٹیفائی کریں ایمنیل کو کہ یہ جو آ رہی ہے اس کو چھپا کے پاس کرانے کی یہ جو پانڈی ایک کوشش تھی اس کو چھپا کے پاس کرایا گیا اور نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی اس کی اوپر نہ تو بات ہوئی اس کی اوپر تو کئی دن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اور باران ابھی دیکھنا میں نے ابھی پورا اس کا جائزہ نہیں لیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے علاوہ جو ریپیزنٹیشن آف پیپلز دیکھتا ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا اور ابھی مجھے نہیں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا اس امنمنٹ کے بعد بھی نواز شریف جو ہیں وہ صدر رہ بند سکتے ہیں یا نہیں بند سکتے البتہ جس پیاسی پہلو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک جو تنافات ہیں اس تشہواز شریف صاحب میں اور نواز شریف میں اس تو وہ کل کے سامنے آئے ہیں اور پھر یہ پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے پی ایم ایلین جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک کریمنلز کی پارٹی بن لی ہے کہ اگر ایک سپریم کو دسکولیفائی کرے پھر بھی وہ انسیس کریں گے کہ نہیں دسکولیفائیڈ پسن ہمیں ہیڈ کریں یہ بھی ایک پی ایم ایلین کی جو ہے ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ایک بالکل ہی ایک مافیا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسکولیفائیڈ پرسن ہوں نے لیٹ کرے یا وہ بندہ جو خود ایم میں نے نہیں بن سکتا ہے لوگوں کو لیٹ کریں یہ منارسی پاس ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جس چیلیز پر پیش ہوگا اس ترمیم کو وہ سپریم کوٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا جوڈیشریہ جوڈیشری کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا کہ یہ ایمینمنٹ جو ہے وہ الٹرا وائرس تو نہیں ہے آئین کے اور آرٹیکل پاسٹ میں اگر وہ ڈسکولیفائیڈ ہیں تو کیا قانون میں ترمیم کر کے ان کو صدر بنایا جا سکتا ہے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا تازہ کام نہیں ہوگا اچھا تو یوں مین ٹو سے کہ یہ جو ابھی ساری پہلے تو کروائی دلنے کی کوشش کی گئی آئی اوٹس ہے کہ وردات ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ وردات رکھائی ڈال گئی آج بھر اپاس بھی ہو گیا بل تو آپ کے خیال میں ساری چیزیں اب اینڈ کریں گی میرے خیال میں سپریم کوٹ پر یہ سپریم کوٹ میں اور ابھی جو ہے آہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ شیئرمنٹ سینٹ کو تو جازتی نہیں دینی چاہیے تھی اتنے جلدی میں یہ ترمیم پر لانے کی اس کے اوپر بحث کی نہیں ہوئی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی آج یہ نوٹی فائی ہوا اور آج ہی پاس کی ہو گیا یعنی نہ میڈیا کو موقع ملا اس کے اوپر بات کرنے کا نہ عراقین پارلیمنٹ کو موقع ملا اس کے اوپر بات کرنے کا تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ تو آپ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی چار سو بیس ہو گئی ہے اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے لیکن چوئے صاحب ایک بار بتائے کیا اگر یہ ساری چیزیں جا کے ڈسکس ہوں گی ان کا ساری چیزوں کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ میں ہوگا تو پھر یہ پارلیمانی نظام کی کیا حصیت ہوگی نمبر وان نمبر ٹو یہ بتائیے مجھے کہ جیسے بھی اگر یہ پارلیمنٹ سے نکل کے جیسے پہنچتا ہے سپریم کورٹ کے ادھر وہاں پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے تو دیکن کم اپ ویٹس تینگ کہ جی سپریم کورٹ کا کیا کام بنتا ہے کہ یہ پارلیمان نظام ہے پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی نو کوئی آگے پیچھے کیا ہے کام انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں بھی سینٹ میں بھی جلدی جلدی اس کو پاس کروا دیا تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کوسٹن باگ کھڑا ہو جائے گا سپریم کورٹ میں دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے سپورٹ کر رہی تھی اس سارے بل کو ون سیکنڈی کون کون سی جماعتیں ایسی ہیں جو سپورٹ کر رہی تھی اس کو اور یہ تو چیزیں پھر سام کون سی لوگ ہیں کون سی پارٹیز ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اس کو سو وہ پارٹیز جو ہے سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ تھرٹی ایٹ تھرٹی سیون کی بات ہو رہی ہے تھرٹی ایٹ لوگوں نے فیور میں بات کی ہے فیور میں آہ اس کو گئے ہیں اور تھرٹی سیون لوگ اس کے اگیسٹ گئے ہیں سو دیٹ میز کہ ایک ووٹ کا فرق ہے تو اگر ایک ووٹ کا فرق ہے تو تھرٹی ایٹ لوگ وہ کون سی پارٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے فیور کی ہے وہ آبیس ہے وہ سامنے بھی آ چکے ہیں کون کون سی پارٹ کے لوگ ہیں سو پھر کیا وٹ ایک کھچڑی پک کیا رہی ہے لیکن پہلی بات تو یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ پیوز پارٹی نے کہیں نہ کہیں ملی بغت کی ہے اگر پیوز پارٹی نے ملی بغت نہ کی ہوتی تو چیئرمن سینٹ یہ لانے ہی نہ دیتے بل کیونکہ سینٹ میں تو پیوز پارٹی کی افسریت ہے اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اکسیدنٹ نہیں ہے اور یہی ایک پاکستان میں سے دلنیاں چل رہا ہے کہ حکومت اور پوزیشن مل کر ہی حکومت کری جا رہے ہیں اور ایک جینورن اپوزیشن پاکستان میں پارلیمنٹ کے حال تک موجود نہیں ہے پارلیمنٹ کے باہر تو پی ٹی آئی ایک جینورن اپوزیشن موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر ہماری عددی اختریت نہیں ہے ہمارے عددی نمبر کم ہے لہٰذا ایک موسٹر اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے یہ ایک ہمارا جو پارلیمنٹری ڈیمکریسی ہے اس میں ہمارا اس دیکھ دیکھ دائلمہ ہے دوسری امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے بل کو اس کے اوپر جو سپرم کورٹ کی میں آپ کی بات سے متفق ہوں سپرم کورٹ کو عدالتوں کو پادیمانی بنائے سیسوں میں غیر ضروری مداخرت نہیں کرنی چاہیے لیکن آئین کے اگر وائلیٹیو ہوگا کوئی کام تو پھر سپرم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ انٹریفیر کرے پھر سپرم کورٹ کا فرض یہ ہے کہ وہ آئین کی حاکمیت کو چوئی صاحب آئین آئین کی خلاف فرضی تو نہیں کہہ سکتی ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اپر ہاؤس جو ہے لوہر ہاؤس جو ہے وہ تو قوانین بناتے ہیں تو اس کو چینجز کرتے ہیں ترمیم بھی کرتے ہیں جو کیسے قوانین تو روزانہ بناتے ہیں لیکن جو ہمارا ریٹن کانسٹیوشن ہے اس میں اور انڈرٹن کانسٹیوشن جو پرطانیہ کا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کانسٹیوشن ہے قانون سازی اس کے بالا تر نہیں ہے اس کے زیرے دست ہے یعنی جو بھی قانون سازی ہونی ہے وہ آئین کے اندر رہ کے حدود جو متعین ہے ان کے اندر کرنی ہے آپ نے آئین کے حدود سے باہر نہیں کر سکتے یہ خود آئین نے خود پانیوان کی لگائی ہوئی ایک سپرا کنڈیشن ہے لیجسٹریٹر کے اوپر اور اگر فواد صاحب بلکل بلکل آپ کا پوائنٹ آفیو بڑا کلیر ہے اس میں کہ قانون سازی جو ہے وہ آئین کے دارے کے اندر ہی رہ کر کی جائے گی اس سے باہر نکل کے نہیں کی جا سکتی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد بھی اس وقت فواد چودری صاحب اور رانہ بو بشر یہاں پہ ہمارے ساتھ پروگرامیں موجود ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ولکم بیک رانہ صاحب اس وقت جو اب ابھی جو فواد چودری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ کھل کے جو شریف فیملی میں آپس میں اختلاف آتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے دارے ہیں اور پارٹی کے حوالے سے پارٹی کی صدارت کے حوالے سے تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ out of the box ایک solution جو ہے اگر people's party ان کو support کر رہی ہے تو یہ ایک beyond the limits جا کے ایک support کی جا رہی ہے اور یہ کتنا گہرہ اس وقت اس خاندان میں پارٹی صدارت کا ایک مسئلہ ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی بھی بڑے چکر لگ رہے ہیں لندن یاترہ ان کی مسلسل ہو رہی ہے دیکھیں میں فواد چودری صاحب سے بھی کہوں گا اس پر اپنی input دیں لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کرلوں before we go to فواد چودری صاحب سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو issues بنے ہوئے they are different جب یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا جب مشرف نے take over کیا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور جو heat face کی مسلم لیگ نون نے اس وقت صرف اور صرف حمزہ شہباز نے heat face کی یہاں پہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف حمزہ شہباز موجود تھے جو heat heat کو face کر رہے تھے باقی سارا خاندان جو تھا وہ ملک سے باہر جا چکا تھا اس کے بعد suddenly پتہ یہ چلتا ہے جناب کہ جب دوبارہ power میں آتے ہیں جناب نون لیگ والے تو ایک دم grooming شروع ہو جاتی ہے مریم نواز بی بی کی اوکے فائن وہ ان کا اپنا حق ہے ان کے اپنے decisions ہیں اس میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا grooming شروع ہو جاتی ہے مریم بی بی کی مریم بی بی کی جب grooming شروع ہوتی ہے تو مریم بی بی کی grooming کے بعد پتہ چلتا ہے جناب کہ ان کو ہی سب کچھ دینا چاہیے ان کو صدارت بھی ملی چاہیے ان کو پرائم میریسٹر ہاؤس میں آفس بھی ہونا چاہیے وہ she should be calling the shots یہ decide ہوا ان کے والد کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور حمزہ شہباز کو درہا provincial site پہ ہی اس کو محدود رکھنے کی کوشش کی گئی ٹھیک ہے جی اب وہاں میں محدود تو رہ گئے وہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب آگے جو مسئلہ پیدا ہو گیا جس کی نشان نہیں آپ criticize کر سکتے ہیں چودن عصار کو چودن عصار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کے دس غلطی ہیں ان کے اندر لیکن at the very same time چودن عصار صاحب جس چیز کی نشان دہی بار بار کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ بہت بڑے issues ہیں پاکستان کے اندر ان کا تین اور تین یا چار لوگوں کو پتہ ہے اس میں سے ایک آج civilian ایک دو civilian ہوں گے اور باقی دوسرے فوج والے لوگ ہیں سو ان چیزوں کی نشان دہی کرتے رہے بار بار کرتے رہے ہاں ٹھیک ہے probably وہ میڈیا کے سامنے آکے اس طریقے سے نہیں نشان دہی کر پائے جس طریقے سے انہیں کرنی چاہیے تھی لیکن at the very same time انہوں نے آہ میاں صاحب سے میاں نواز شریف صاحب سے اس کی بات ضرور کی اب جب اگر پارٹی کی صدارت کسی اور کو دے دی جاتی ہاں like آہ کلسوم بی بی کو دے دی جاتی یا مریم بی بی کو دے دی جاتی تو obviously حمزہ شباز جو ہے وہ کہتے بھائی کہ ہم یہاں پہ ساری یہاں پہ heat face کرتے رہے ہمیں کیا مطلب ہے کہ ہم اتنا عرصہ اتنے سال ہوگے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اتنی آہ تگو دو کرتے رہے اپنی جناب مشکلیں برداشت کرتے رہے تو اب بتا ہے کہ جب باری آئی حمل ہوگی یا ہمیں کسی جگہ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت آئی تو اس وقت پھر کسی اور کو چلی جائے تھی تو internal issues بہت زیادہ ہے یہ رفت یہ رفت تھوڑی سی یہ این ای ون ٹوئنٹی کی کیمپین کے حوالے سے بھی دیکھی گئی ظاہرے کہ پنجاب اس وقت میاں شہباز شریف صاحب ہم دیکھے سمدک چلے گے وہاں پہ حمزہ شہباز ایکٹیو نہیں تھے حمزہ شہباز ایکٹیو نہیں تھے سلمان شہباز شریف صاحب ایکٹیو نہیں تھے مطلب کوئی ایکٹیو نہیں تھا کیوں چوڑی صاحب چوڑی صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے چوڑی صاحب فواہ چوڑی جو ہیں وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے لیکن لائن کچھ بار بار جو ہے وہ جسٹیوب ہو رہی ہم دوبارہ پھر کوشش کریں گے سو وہ ایک ایشو تھا وہ ایک ایشو تھا جس ایشو کو میں جس کی نشان نہیں کر رہا ہوں کہ وہ انٹرنل ایک ایشو ہے ایک ریفٹ ہے لیکن وہ ریفٹ یہ ہے کہ جناب فیس جو سارے ایشوز ہیں ان کو فیس کریں ہیٹ فیس کریں حمزہ شہباز یا ہیٹ فیس کریں باقی لوگ اور جب کوئی کسی کو کوئی عہدہ دینے کی بات ہے یا کوئی صدارت دینے کی بات ہے تو اس وقت جناب وہ تو رانو صاحب اس پوری سیچویشن کو آج کی اس پوری کاربائی کو ذرا رکھتے ہیں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کی صاحب فروغ نسیم صاحب is the best thing جی کیونکہ کونسٹیوشنل ہی جو ہمیں وہ جو مشورہ دیں گے فروغ صاحب فروغ صاحب سے تو میں خود سیکھتا ہوں جی میرے تو استاد ہیں جارے ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فروغ صاحب بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا ایک انتہائی اہم development ہے اور اس پہ پورا جو ایک سیناریو یہاں پہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ رانو مبشر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ بغیر ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے کیے رانو صاحب جو ہیں وہ آپ سے بات کریں فروغ نسیم صاحب آپ ذرا ہمیں یہ سمجھا دیں کہ یہ ایک بل جو آیا جو پاس ہوا اس میں جو کاروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی نیشنل اسیمبلی میں اس سے ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق تھی مدہ ایک constitution کے مطابق تھی کہ intimate as such نہیں کیا گیا تھا اور جو ابھی سینٹ کے اندر یہ جو فوری طور پہ اس کو پاس کرایا گیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل یہ بل کسی جگہ پہ چیلنج ہو سکتا ہے تو اگر یہ چیلنج ہو سکتا ہے تو پھر پھر یہ parliament کہاں گئی سینٹ کہاں گئی اور نیشنل اسیمبلی گئی دیکھئے تین باتیں آپ نے ایک ساتھ پوچھی ہیں سب کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں ایک تو ایک پارلمان میں ایک یہ trend بن چکا ہے کہ بالا بالا surreptitiously جس کو کہتے ہیں بل جہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتے ایدم سے لا کے ووٹنگ کرا دی جاتی ہے پہلے سے ملی بغت ہوتی ہے اور وہ پاس کرا دیا جاتا ہے تو فروغ صاحب کی اس وقت آواز ہمیں تھوڑی سا پروبلم ہو رہا ہے پروڈیسر ایک دوبار پھر ذرا کوشش کریں فروغ نسیم صاحب سے بات کرنے کی ویسے آج سینٹ میں بڑی جو چیئرمن سینٹ صاحب جائے وہ ناراض بھی ہو گئے تھے اور حامد زائد حامد صاحب جائے ان سے ان کا مقالمہ بھی بڑا تھوڑا سا گرمہ گرم رہا اور پھر وہ ڈیپٹی چیئرمن کے حوالے ہاؤس کر کے اور وہ واک آؤٹ بھی کر گئے تھے تو آج تو بڑی چیزیں گرمہ گرمی نہیں بلکل گرمہ گرمی ہوتی رہیتی ہے اور چیئرمن سینٹ صاحب جو ہے وہ اکثر اوقات ناراض بھی ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی ناراض ہو گئے تھے اور وہ عساق ڈار سے ناراض ہوئے تھے تو اس وقت بھی عساق ڈار انہیں مناتے رہے اور ان کے پاس جا کے پھر انہوں نے سارا پیچ اپ کرایا ٹیرمن سینٹ جو ہے اکثر اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے تو کوئی کوئی کانٹیکس بنتا ہے کوئی چیز بنتی ہے کہ وہ ناراض ہیں اور یہ جو آج جو بل وہاں پہ منظور ہوا اس سے کوئی دور دراز کا تانہ بانا کوئی اس میں میں آپ کو جو بات کرنا چاہوں گا بڑے اس میں ایک ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ وہ پارٹیز جو ساتھ مل کے اس بل کو پاس کرا رہی ہیں کرایا ہے جنہوں نے وہ ایک ایک بالکل سامنے کتاب کی طرح کھلی کتاب کی طرح سامنے آ گئی ہے کہ پروببلی ان پارٹیز کے اندر یا ان پارٹیز کی لیڈرسپس کے اندر کو پروببلی پروببلی یہ چیز شاید بیک آف تا مائنڈ پہ ہے کہ اگر یہ چیز کل میاں نواز شریف صاحب نہیں ہوتے پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتے اور یہ بل اگر ہم نے پاس نہ کیا تو ایک تو یہ پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی ایک چیز دوسری چیز ان کی جو نظر میں جو ان کے بیک آف تا مائنڈ میں آ رہی ہوگی وہ یہ آ رہی ہوگی کہ آج مسلم لیگ نون اگر حصوں میں بڑھ جاتی ہے تو پھر کل کو دوسری بڑی پارٹیز جو ہے ان کو بھی پروبلم فیس کرنی پڑھ سکتی ہے پروبلم وہ یہ فیس کرنی پڑھ سکتی ہے کہ وہ اگر دوسرے صوبوں میں بھی اگر ہے جیسے پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے جیسے ایون پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے یہ ساری جو پارٹیز ہیں بعد میں ابھی تو نون لیگ والوں کے لیے ٹاف ٹائم ہے نا ہو سکتا ہے بعد میں پیپلز پارٹی کے لیے ٹاف ٹائم آ جائے اور یہ این ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ٹاف ٹائم آ جائے کیونکہ دیکھیں نا ابھی جو سینیریو بن رہا ہے جیسے مشرف صاحب باہر بیٹھ کے بات کر رہے اور مشرف صاحب نے پہلی دفعہ اتنا فرنٹ فوٹ پہ آ کے کھیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے لیکن اٹھا ویری سیم ٹائم زرداری صاحب کا اپنا ایک موقف ہے مشرف صاحب کا اپنا ایک موقف ہے اور مطلب مشرف صاحب نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش نہیں کی لیکن زرداری صاحب نے بھی جو چیزیں سامنے رکھی ہیں اس پر وہ اسی طرح چلتے رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ حکومت بکی ہے اور at the same time نیب بھی کافی متحرک ہوتا نظر آ رہا ہے کافی متحرک ہو گیا نیب ریفرنسٹ ہے وہ شریف فیملیز کے خلاف ہو یا پھر سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ان کی ان کی کارروائیاں ہوں تو ایک ایک سوال یہ نشان تو آ رہا ہے ایک threat call تو جا رہی ہے political parties کے لیے exactly that's what i'm saying that's what i'm trying to indicate کہ جی اگر کل آج میاں نواز شریف کی باری ہے میاں نواز شریف یہاں پہ hit face کر رہے ہیں تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے یہ political parties اور political leaders کے لیے ایک ان کے back of the mind یہ چیز ضرور ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ادراک کر لیا ہے کہ آئندہ جو ہے ایک hot waters میں وہ بھی آ سکتے ہیں یہ ادراک کر لیا گیا میرا خیال میں آج کا جو bill پاس ہوا ہے آج کے bill میں جو انہوں نے جن لوگوں نے جن parties کے لوگوں نے نمائندوں نے voteیں دیئے سینٹ میں ان کے definitely mind میں یہ چیز ہے کہ جناب اگر نواز شریف صاحب آج یا نواز شریف صاحب نے ان کو convince کر لیا ہو کہ جناب آج اگر ہمیرے پہ برا وقت ہے تو کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے so we have to draw a line somewhere تو میرے خیال میں انہوں نے یہ جو نمیہ صاحب کی جو theory ہے اس کو buy کیا ہے چیک ہے اسی صورتحال کو سارا رکھے ہنگے ہم ایک بار پھر فروغ نصیم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے جی رانہ صاحب جی فروغ صاحب جی رانہ صاحب آپ تو چلے ہی جاتے ہیں بس یہی بڑا مسئلہ ہے ہے نا جی سار جی سر واپس بھی آ جاتے ہیں نہیں لیکن واپس تو آتے ہیں لیکن بڑا مسئلہ ہے پوچھنا پڑے گا فروغ صاحب سے کسی جا کے investigate کرنا پڑے گا فروغ صاحب جاتے کہاں بلکل ٹھیک نہیں یہ میں کروں گا اور آپ فسیں گے جی جی اچھا فروغ صاحب ایک بات بتائیں میں یہ پوچھنا آپ بات کر رہے تھے کہ جتنی جلدی جلدی یہ بل پاس ہو رہے ہیں اور جتنی جلدی جلدی یہ ساری کاربائی ہو رہی ہے اس کے اس کے بعد کیا کسی بھی stage پہ کسی بھی stage پہ کیا سپریم کوٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے نمبر ون نمبر ٹو کیا اگر انٹرفیئر کر سکتی ہے تو کس کس پلی کیا پلی کہہ لے گی یہ آج سینیٹ میں بل پاس ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری جو کانسٹیٹوشن کا ہے یہ اس کی ایک کمپلیٹ وائلیشن خلاف ورضی ہے یعنی ایک آدمی جس کو عدالت تے اوزما نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہو اس کی لیے ایک روم بنایا جا رہا ہے پٹ یہ وائلیٹ کرتا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کو اور یہ سینیٹ میں پاس ہوا ہے پھر جب نیشنل اسیمبلی میں یہ پاس ہوتا ہے صدر صاحب اس کی سینڈ دیں گے ایکٹ آف پارلیمنٹ جب یہ بنے گا تو اس کو چیلنجیبل ہے اگر چیلنج ہوتا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چیلنج کرے گا تو ایم شور کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہو کیسے قانون کو کل ادم کر دے گی اچھا یو تنک سو کہ یہ کل ادم ہو جائے گا جی ہاں اچھا تو اگر یہ کل ادم ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میاں نواز شریف صاحب پھر مطلب کہ پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکیں گے یہ اچھا کس بیسز پہ کریں گے کہ یہ کیا سنگل سپریم کورٹ اگر کل ادم کرتی ہے اس کو تو کیا اس بیسز پہ کرے گی کہ جناب یہ ایک ایک بندے کو ایک پرٹیکلر بندے کو فیور دینے کے لیے کیا جا رہا ہے اس بیسز پہ کرے گی سپریم کورٹ اس کو کل ادم دی یہ ایک سائیڈ آگیمنٹ ضرور ہے اور امپورٹنٹ آگیمنٹ ہے لیکن مین آگیمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آہ نیشنل اسیمبلی کا ممبر ہونے کے لیے سینٹ کا ممبر ہونے کے لیے ہی اہل نہیں ہے اور ڈسکولیفیکیشن اس کی فور لائف ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ڈسکولیفائیڈ ہے وہ اگر پارٹی ہیڈ من جاتا ہے تو وہ پھر جو بیسک بنیادی آرٹیکل ہیں سیسٹی ٹو سیسٹی ٹری کانسٹیوشن کے صادق اور امین والے اس کی وائلیشن ہے یعنی کہ جو صادق اور امین نہیں ہے وہ پارٹی ہیڈ بن سکتا ہے تو یہ ایک بلکہ فروغ صاحب یہاں پہ یہاں پہ عددی برطری کی حوالے سے اگر بات کریں تو سینٹ میں عددی برطری جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کو حاصل ہے اور اس جو ترمیم تھی اس کے حق میں ارتس اور مخالفت میں سیتیس جو ہے وہ ووٹ پڑے ایک ایک کا ڈیفرنس رہا تو یہ کون لوگ تھے کون سیاسی جماعتیں آپ سمجھتی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جا کے اس چیز کو سپورٹ کیا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس سوال کا میں آپ سے جواب چاہوں گا ایک چھوٹے زبرک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک جی فروغ نصیم صاحب جی میں گزارشی کر رہا تھا کہ جو ہمیں ریپورٹ یہ ملی ہے کہ پیپس پارٹی میں ایکچولی دو دھڑے ہیں اور یہ دو دھڑے جو ہیں وہ جانبوچ کی بنائے گئے ہیں ایک ایک وہ دھڑا ہے جو کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک وہ دھڑا ہے جو کہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ دوگلی پالیسی پیپس پارٹی نے جان کے رکھی ہوئی ہے تاکہ گوڈ کپ بیڈ کپ کھل کھیل سکیں اگر پیپس پارٹی والے سنسیر ہوتے تو یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ پارٹی لائن کی وہ خلاف ورزی کرتے جہاں تک کہ کیونکہ پیپس پارٹی کیونکہ ایک بڑی پارٹی ہے سینٹ میں تو اس کے عادے سے زیادہ لوگوں نے فیور میں ووٹ دیا اس بل کے پی ایم ایل ایم والوں میں ووٹ دیا اور اس وجہ سے یہ بل پاس ہو گیا اچھا سو آپ کہہ رہے گوڈ کپ اور بیڈ کپ کھیلا جا رہا ہے پیپس پارٹی کی طرف سے ہنڈیٹ پرسنٹ اندر سے تو یہ ملے ہوئے ہیں اور صرف دکھانے کیلئے کچھ ان کے لوگ گوڈ کپ بیڈ کپ کرتے ہیں اندر سے تو اس اس ٹوڈیو میں جیسے دو لوگ بیٹھے ہوئے نا اندر سے تو ایک آدمی اور بھی ملا ہوئے وہ وہ بار بار مجھے مجھے افسوس ہو رہا ہے اس دولہ دولن پہ جس کو جا کے یہ اندر کا آدمی جو ہے نا اس نے کنونس کیا اور اس کو یا میرے خاصے میں دولہ دولن کو جو ہے نا کسی اگلے پروگرام میں دوبارہ لیاؤں گا میں بولوں گا کہ میں نے کوئی سازش نہیں کہتی نہیں نہیں انہوں نے سازش کی آپ کو پتا کیا کیا انہوں نے آپ نہ آپ کو پتا ہے فروگ صاحب فروگ صاحب یہ نہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا نا بس یہی تو مسئلہ ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہ لاہور گئے ہیں ایک دولہ تھا ایک دولن تھی اور وہ جو شادی کا جوڑا پہن کے چھہروانی کلہ پہن کے پہن کے پہنچ گیا تھا ووٹ دینے کے لیے اس کو وہ کیا کہتے ہیں وہ حق مہر میں انہی ون ٹوئنٹی لکھوا کے آگیا ہے انہی ون ٹوئنٹی لکھوا کے آگیا ہے اور یہ انہوں کی سازش تھی چلے اللہ رہم کریں باز اللہ رہم اس پہ ہی کریں فروگ صاحب نے بڑا اچھا تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ انہی ون ٹوئنٹی شکر ہے کہ ٹو فورٹی نہیں کیا چار سبیس نہیں کیا ٹو ٹو ٹوئنٹی نہیں کیا اچھا نہیں میں ایک ایک سوال کرنا چاہوں گا جی ایک چیز اور بتا دے مجھے فروگ صاحب یہ کب تک یہ کتنے عرصے کے اندر اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا چیزیں چیلنج ہو سکتی ہیں اور سپریم کورٹ بھی چیلنج ہو سکتی ہے اور اس کا فیصلہ کب تک آ سکتا ہے لیکن ٹائم کسی طرح پیڈکٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا ان چیزوں میں لیکن یہ چیزیں ایکسپیڈیشسلی بھی ہو سکتی ہیں نیشنل اسیملی جیسے ہی کوئی اس کو بلپاس کر کے اس کو قانون بنا دیتی ہے صدر صاحب اس کو انڈورس کر دیتے ہیں ایکٹ اف پارلیمنٹ بن جاتا ہے گزیٹ ہو جاتا ہے نوٹفائے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں عدالت جو ہماری ہے سپریم کورٹ اس سور موٹو ایکشن تو نہیں لے گی لیکن اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا تو ضرور اس کو ٹک اپ کرے گی سور موٹو لے سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ جو اب آج کل اس کا جو سمجھئے ٹیک ہے وہ یہی ہے کہ اب اتنی ساری چیزیں اگر ہر چیز سپریم کورٹ کو کرنی پڑ جائے تو لہٰذا یہ چیلنج کوئی پولیٹیکل پارٹی ضرور اس کو کرے گی اور چیلنج ہونے کے بعد میرے انہیں اس حال کے بہت زیادہ ٹائم لگے گا یہ لیکن مہینے دو مہینے تین مہینے لگ سکتے ہیں کیونکہ نوٹسز جانا پھر جواب فائل کرنا وکلا تاریخ لیتے ہیں پریپریشن اس کی تو یہ دو تین چار مہینے میں یہ کچھ ہو سکتا ہے کی کل ادم ہو جائے لیکن بہرحال بہت مشکل ہے پریڈیکٹ کرنا ٹائم اس کا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایک غلط قانون ہے بلیک لوہ ہے اور جو کانسٹیٹوشن کا لیٹر ہے اور سپیرٹ ہے اس کے خلاف ہے ایک چیز اور بتا دیجئے گا ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ جو یہ ٹائم سپین ہوگا جس میں یہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بل اور اس کا جب تک فیصلہ آتا ہے اس اس دوران وہ جو دو ماہ تین ماہ کی بات آپ کر رہے ہیں اس دو ماہ تین ماہ کے اندر اندر یہ جو عرصہ ہوگا اس میں کیا آہ اگر پوچھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے لیڈر تصور کیے جائیں گے یا نہیں تھی جی ہوں کیے جائیں گے کوئی عزالت اس میں سٹے آرڈر نہ دے دے اگر سٹے آرڈر دے دے تو وہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تین ماہ تک اگر کہا جائے کہ وہ آہ وہ بلکل دو تین ماہ تک میاں نواز شریف صاحب اس پارٹی کے ہیڈ رہیں گے ان کو تصور کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر جب تک یہ آہ سپریم کورڈ اس کو سٹسائیڈ نہیں کر دیتی نہیں سٹسائیڈ کر دے لیکن اگر سٹے آرڈر فورم مل جائے کسی کو تو وہ پھر دو تین مہینے کے لیے بھی نہیں کر سکیں گے اوکی ٹھیک بہت شکریہ فروغ عصیر صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے تو مجموعی صورتحال جو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور اس وقت فروغ نصیب صاحب کا بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے اس نے سپورٹ کیا اور دو دھڑے بھی اس وقت گوٹ کوب اور بیٹ کوب والی بھی بات ہوئی اگر یہ بالمنظور نہیں ہوتا تو اس وقت ایٹ پریزنٹ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لیے کتنا کتنا بٹتاوا دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کیا اس کا یہاں ایک دکھ رہے ہیں انب wasp Jammat Oak Lee کچھ زیادہ ہی نہیں چکل لگ رہے ہیں ان کی اکیلے جا رہے تھے اکیلے جا پھر بھی ہاں اکیلے جا رہے تھے نئیے نہیں آپ اپلی آپ کلیں اکیلے کی جا رہے ہوا میں ظاہر ہے کا مطلب جا سکتے ہیں کبھی 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 اکیلے bھی جاتے ہیںگا اچھا اس وقت آکیلے جا رہے تھے تو وہ اکیلے جا رہے تھے اور اکیلے اس لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت سے ایشو ایک ساتھ کروپ اپ ہو گئے ہیں اور وہ ایشو ان میں سے ایک ایشو تو صدارت کا بھی ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا ایشو جو ہے وہ وہاں پہ موڈل ٹاؤن کی ایک ایشو دوبارہ سے کروپ اپ ہو گیا ہے بلکل سو اس طرح دو تین ایشوز کروپ اپ ہو چکے ہیں جن کے وہ ڈسکس کرنا شباز شریف صاحب کے لیے بہت ضروری تھا کہ میاں صاحب سے بڑے ان کے بڑے بھائی ہیں تو ابھی بھی عزت کا اعترام وہاں پہ موجود ہے اور جیسے بڑے بھائی کہتے ہیں ویسے شباز شریف صاحب مانتے بھی ہیں اس چیز کو لیکن ایسا ویری سیم ٹائم شباز شریف صاحب بتاتے بھی ہیں ان کو کہ جی پائی جان یہ بھی کم ہو سکتا ہے تو اس طرح کر لو چلے جو اب سینیڈ کا جو آج سینیڈ کے اجلاس میں جو کچھ بھی ہوا انتخابات بل دوہزار سترہ اسے منظور کر لیا گیا اور اس کے تحت اب کوئی عدالت سے نہ اہل شخص جو ہے وہ بھی پارٹی صدارت کر سکے گا اور آگے یہ راہ کتنی ہموار ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر ضرور سوال اٹھے گا اور اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ اپنا لحی عمل بھی پیش کرے گی اور پاکستان طریقہ انصاف سے اس وقت کافی امید کی جاری ہے ہمارے جو جن لوگوں سے ہماری اس پروگرام میں بات ہوئی کہ وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن بہت ضرور لے گی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ